چائنہ میں ایک خاص قسم کا طریقہ علاج ہے جس میں صرف ادرک کے کہوے سے ہر بماری کا علاج کیا جاتا ہے یہ بہت کامیاب ہے اور کئی لا علاج مریضوں کو اس سے شفاق ملی ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ادرک کے کہوے کے استعمال سے اب کس بماری اور مسئلے کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے فوائد کیا ہیں جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہیں اس کو بنانے اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کن لوگوں کو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے جبکہ کن لوگوں کو ہرگز اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ غلط طریقے سے یا ضرور سے زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کن سائنٹ افیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ غلط طریقے اور غلط مقدار میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے میدے اور جسم میں گرمی ہی بیٹھے گی اور آپ کو کسی قسم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا ادرہ کشمار ان جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے جس کا استعمال انسان نے سب سے پہلے علاج کے لیے کرنا شروع کیا اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ صرف تین چیزیں ہیں جو کہ انسان کی جسم کا کمزور بناتی ہیں اور برباد کر دیتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں وائرس اور بکٹیریا جو کہ مختلف بماریوں اور انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر آتی ہے انفلامیشن یعنی جسم میں ہونے والی بے جاسوجن اور سوزش وغیرہ جو کہ کینسر اور ڈائیوٹی سمیت کئی خطرناک بماریوں کی اصل وجہ ہے جبکہ تیسری چیز ہے اوکسی ڈینس یعنی جسم میں بنے والی ایسے نقصان دے مادے جو کہ ہمارے سیلز کو ڈیمج کرتے ہیں اور بے شمار بماریوں پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں لیکن ادرہ کے ان تینوں کے خلافی بہت بہنسر ہے اور آپ کو ان تینوں سے بچانے میں بہت مدد کرتا ہے ادرہ کے اندر طاقتور انٹی وائرل اور انٹی بکٹیریل پروپٹیز موجود ہوتی ہیں اور یہ آپ کو نقصان دے بکٹیریا اور وارسی سے بچاتا ہے اسی طرح اس کے اندر طاقتور انٹی انفلامیٹری پروپٹیز موجود ہوتی ہیں یہ جسم میں پیدا ہونے والی سوجن اور سوزش کا خاتمہ کرتا ہے اسی طرح اس کے اندر طاقتور انٹی اوکسیڈنٹس پروپٹیز بھی موجود ہوتی ہیں اور یہ ہماری سیلز کو اوکسیڈیشن سے بچاتا ہے ادرک کا استعمال تیزی سے جسم میں بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے یہ بیٹ کولیسٹرول کے لیول کو تو کم کرتا ہی ہے ساتھ میں گوڈ کولیسٹرول کے لیول کو بڑھاتا بھی ہے جو کہ بہت ہی بہترین چیز ہے خون میں چربی یعنی ٹرائگلیس رائٹ کو کم کرتا ہے جون جو ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہماری خون کی نالیاں سخت اور شرنگ ہوتی جاتی ہیں لیکن ادرک استعمال کرنے سے یہ عمل بہت آہستہ ہو جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں مل کر ہمارے دل کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہیں ادرک کا کہوہ استعمال کرنے سے جسم میں موجود فالتو چربی تیزی سے پگلیں لگتی ہے خاص کر آپ کے پیٹ اور کولوں پر موجود فالتو چربی ادرک کے اندر ایسے کمپورنز موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم میں فالتو چربی کے برن ہونے کو تیز کر دیتی ہیں ادرک کا کہوہ استعمال کرنے سے جسم میں بڑا ہوا یوریک ایسٹ بھی تیزی سے کم ہونے لگتا ہے یہ ہمارے جسم کو ڈیٹوکس کرتا ہے اس کے استعمال سے ہماری آنتوں جگر اور گردوں میں موجود گندے اور فالسل مادے جسم سے فلیش آؤٹ ہو جاتے ہیں نہ صرف ہمیں مختلف انفیکشن سے بچنے میں مدد ملتی ہے بلکہ اس کا استعمال ہماری بوٹری کی ہیلنگ پاور کو بھی بڑھا دیتا ہے اگر آپ کا آپریشن ہوا ہے یا آپ کو کچھوٹ وغیرہ لگ گئی ہے تو وہ بہت جلدی سے بھر جائے گی ادرک کا کہوہ پشاپ آور ہے اس کو استعمال کرنے سے بلوٹنگ کا خاتمہ ہوتا ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے پیٹ میں جمع ہونے والا پانی بھی جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور ہمارے حاجمے کے نظام کے لیے تو یہ اکسیر کی حصیت رکھتا ہے اس کو استعمال کرنے سے بدحضمی گیس اور کھٹیڈ گار وغیرہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے اس کا استعمال ہمارے میدے میں ڈائیجیسٹیو جوسز کو بڑھاتا ہے اور جگر میں بھی ڈائیجیسٹیو انزائنز کی پروڈیکشن کو بڑھاتا ہے اسی لیے اس کو استعمال کرنے سے کھایا گیا کھانا بہت جلدی حضم ہونے لگتا ہے اور بہت دیر تک آپ کے پیٹ اور میدے میں پڑا نہیں رہتا جدید رسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر طاقتور انٹی ڈائیبیٹک پروپٹیز پائی جاتی ہیں ادرک کے کہوے کو اگر دو مہینے تک لگاتار شگر کے مریض استعمال کرتے ہیں تو ان کے فاسٹنگ بلیٹ شگر لیول میں تقریباً بارہ فیصد تک کمی آتی ہے اور اگر شگر کے مریض لگاتار تین مہینے تک اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو ان کی لانگ ٹرن بلیٹ شگر مارکر میں تقریباً گیارہ سے لے کر بارہ فیصد تک کمی دیکھی گئی ہے اس لئے شگر کے مریضوں کو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے وہ شگر کی وجہ سے ہونے والی بیشمار کمپلیگیشن سے مفوض رہ سکتے ہیں لیکن شگر کے مریض استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں اس کو استعمال کرنے سے ہماری ہڈیوں اور دانتوں میں بھربرا پا نہیں آتا اور وہ مضبوط رہتے ہیں مسلس کریمز کا خاتمہ ہوتا ہے اور گلے کی خراش میں بھی اس کا استعمال بہت مفید رہتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کا دل مچلاتا ہے جیسے کہ قبض گیس یا کسی میڈیسن کے استعمال سے تو اس کو استعمال کرنے سے اس چیز کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا لیکن ادرک کا کہوہ استعمال کرنے سے تب ہی آپ کو فائدہ پہنچے گا جب آپ اس کو ٹھیک طریقے سے بنا کر استعمال کریں گے کہوہ بنانے کے لیے آپ نے ادرک کا ایک ٹکڑا لینا ہے یا تو اس ٹکڑے کو آپ نے چھیلنے کے بعد قدو کش کر لینا ہے یا اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے اب آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور اسے کسی ساپ برتن میں ڈال کر بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ قدو کش کیا ہوا ادرک بھی اس میں شامل کر دینا ہے اب آپ نے اس پانی میں دو ابالے آنے دینا ہے جیسے ہی دو ابالے آ جائیں گے آپ نے آنکھ کو بند کر دینا ہے اور اسے نیم گرم ہونے دینا ہے نیم گرم ہونے کے بعد آپ نے اسے چھان لینا ہے اور نیم گرم استعمال کرنا ہے اگر ویٹ روس کے لیے ادرک کے کہوے کو استعمال کریں گے تو آپ نے اس میں ایک لیمبو کا رس بھی شامل کر لینا ہے لیکن نیم بو کا راس آپ نے نیم گرم ہونے کے بعد ہی شامل کرنا ہے ادرک کے کہوے کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین وقت یا تو دوپہر کے کھانے یا پھر رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کا رہتا ہے ایک دن میں ایک کپ سے زیادہ ادرک کے کہوے کو استعمال نہ کریں اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے یا آپ خون پتلی کرنے والی عدویات کا استعمال کر رہے ہیں تب اس کا استعمال ہرگز نہ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایک کون کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لازمی تمام ہی سوچل نیٹورکس پر اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا